اس کو عرفان کی چٹچان سے ڈر لگتا ہے سنیت کے نگہبان سے ڈر لگتا ہے اور شیر سے جیسے درا کرتے ہیں کیدر یوں ہی نجدیوں کو رضا خان سے ڈر لگتا ہے نارے تقبیر نارے رسالت بس لکے اعلیٰ حضرت لقیب اہل سنت حضرت زاہید رضا صاحب کی ملابنارسی نارے تقبیر نارے رسالت مدرزہ ہمارا سبھی کو پسند ہے اور جس کو نہیں پسند وہی دے اوبند تیزہ دم رہی ہے میں کھانا کھانے جاؤں سبحان اللہ حضرت مولانا کاشف الحضہ صاحب جو بیت الانوار سے نارے تقبیر نارے رسالت دیار حبیب کان فرد زندہ آواز بابقار علماء اکرام حاضرین محفل پردہ نشیمہ بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول صدق اللہ وصدق رسول نبی امین المتین المبین کریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکاہ برند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہ صلی اللہ سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وصلی صلی اللہ علیہ وسلم وصلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اہل اختیج کی توجہ شمیم بھائی اگر اجازت دے تو صرف ایک شیر سنا دیں سنیں گے آپ ارے سنیں گے شائری تو روز سنتے ہو آپ اور کیا میری قوم کا ذہن بن گیا ہے صاحب جتنے بڑا پیککڑ ہے اتنا ہی بڑا شائر مان لیا لیکن میں تو کہتا ہوں شائری تم کیا کروگے تمہاری شائری اس وقت تک آوارہ رہے گی جب تک کہ مدینہ کی عظمت نہ سمجھ سکے اور جس شائر کے تخیل نے مدینہ کی عظمت کو سمجھ لیا ہے اسی کو زبان و عدب والوں نے کہا یہی امام احمد رضا ہے یہی امام احمد رضا ہے تو شائری اور ہے عاشقی اور ہے شائری کے لیے محبوب کا ہونا ضروری ہے پردے کے پیچھے نہیں سامنے حسن سامنے ہو تو قلم چلے آنکھیں سامنے ہو تو قلم چلے زلفیں سامنے ہو تو قلم چلے سراپا سامنے ہو تو قلم چلے تو شائری اور ہے عاشقی اور ہے شائری دیکھنی ہو تو حضرت حسان کو دیکھ لینا اور عاشقی دیکھ لی ہو تو سیدنا عویس قرنی کو دیکھ لینا اہل ایک کیس کی توجہ دیکھا نہیں ہے محبوب دیکھا نہیں ہے محبوب کا سراپا دیکھا نہیں ہے محبوب کی ظلفیں دیکھی نہیں کب بول یہ زور سے زور سے سنا ہے کہ ان کے جسم کا سایا نہیں بول پڑے لا جواب محبوب دیکھا نہیں ہے سنا ہے کہ جب وہ چلتے ہیں ان کے پیروں پر پائے مقدس کے نشان پڑ جاتے ہیں بول پڑے لا جواب محبوب دیکھا نہیں سنا ہے کہ پتھر ان کے سامنے جاتے ہیں تو ان کا کلمہ پڑھنے لگتے ہیں بول پڑے لا جواب محبوب دیکھا نہیں سنا ہے کہ ان کی انگلیوں سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے بول پڑے بے مثال محبوب دیکھا نہیں سنا اور جو دکھ جائے وہ خدا نہیں کفر اور اسلام میں یہی فرق ہے کہ عبادت کا تصور کفر میں بھی ہے بھوکے کو کھانا کھلاؤ پن نہیں پیاسے کو پانی پلاؤ پن نہیں اندھے کو راستہ بتاؤ می کی ہے راستے سے کٹا ہٹا دو سواب ہے تو گویا عبادتوں کا تصور ان کے یہاں بھی ہے لیکن معبود متیر نہیں ہے عبادت کا تصور ہے معبود متیر نہیں ہے اور ہمارے یہاں عبادت کا تصور بھی ہے اور معبود بھی متیر ہے اور ایسا معبود اہلی سوئے وہ خدا جو کھائے وہ خدا جس کی اولاد ہو وہ خدا جس کا جنازہ ہو وہ خدا جس کا مقبرہ ہو وہ خدا جس کی یال ہو وہ خدا نے تو گویا رب جو پیدا ہوتا نہیں پیدا فرماتا ہے پیدا فرماتا ہے بول دیجئے زور سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ اب یہیں پہ رکھ جائیے مان لیجئے کوئی معاملہ ہو مولانا فیضان صاحب کا کوئی بات ہو اور یہ اپنے معاملے کا اظہار یہ خود نہ کریں بلکہ کیا کہیں شمیم فیضی صاحب آپ کہہ دیں حافظ غلام مصطفی صاحب آپ کہہ دیں میں نے کہا حضرت معاملہ آپ کا ہے علاقہ آپ کا ہے لوگ آپ کے ہیں تو آپ اپنی بات اپنے لوگوں سے خود کیوں نہیں کہتے ذہن حاضر اللہ رب تو بندے ہم تیرے خالق تو بندے ہم تیرے مالک تو بندے ہم تیرے رحیم تو بندے ہم تیرے اللہ وحدانیت تیری اہدیت تیری سمادیت تیری ربوبیت تیری اللہ مالک ربوبیت بندے بندے ہم تیرے اللہ تیری اپنی وحدانیت تیبات اپنے بندوں سے خود کیوں نہیں کہتا اللہ خود نہیں کہتا کیا کہتا ہے قرآن سنو قل اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد قل محبوب سامین حضرات امار سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت پر پیش کیا جا رہا ہے سمان فرمائی آپ کہہ دیجئے کیا کہہ دیجئے اللہ احد کہہ دیجئے اللہ ایک ایک کب بولیے زور سے اور زور سے واللہ احد کہہ دیجئے اللہ ایک محبوب ابو بکر سے کہہ دیجئے عمر سے کہہ دیجئے عثمان سے کہہ دیجئے علی سے کہہ دیجئے حبیب مکہ والوں سے کہہ دیجئے مصطفیہ مدینہ والوں سے کہہ دیجئے حبیب جس نے پتھر مارے ہیں تائف فالو سے کہہ دیجئے مصطفیٰ جس نے راہ میں کاٹے بچھائے ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے کیا کہہ دیجئے ہوا اللہ ہوا ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اب اہل اہلیج کی توجہ جب کچھ نہ تھا تو صرف رب تھا صرف رب تھا اس میں کسی اختلاف کسی مسلک کسی عقیدے والے کو کوئی اعتراض بولیے نا جب کچھ نہ تھا تو صرف رب تھا اور جب رب نے چاہا بنانا زمین بنانا آسمان بنانا شمس و فمر بنانا برگو بر بنانا آسمان کے تارے بنانا زمین کو سجانا تو یہ رب تو قدرت کاملہ کی بات رب جب چاہے جیسے چاہے بنائے لیکن جب رب نے چاہا بنانا تو پہلے زمین نہیں پہلے آسمان نہیں پہلے چاند و سورج نہیں پہلے شمس و قمر نہیں پہلے ادھر اور ادھر نہیں اپنے نور سے بول دیجئے اپنے نور سے زمین سے نہیں نور سے آسمان سے نہیں نور سے شمس و قمر سے نہیں نور سے کسی اور سے نہیں اپنے نور سے اپنے نور سے پہلے حبیب پہلے حبیب بنایا حبیب اچھا کیسا بنایا یہ جو لائٹ جل لی ہے بلب ہے ٹیوب ہے ہیلوچن ہے اس کا سایہ کہیں آپ کو دکھ رہا ارے بھولو نا اس کا سایہ کہیں دکھ رہا آپ کو ہاں اس کی روشنی میں سب کا سایہ دکھ رہا لیکن نور کا سایہ نہیں دکھ رہا تو اب مجھے ارز کرنے تو گویا سب کا جلوہ محبوب میں دکھ رہا سب کا جلوہ محبوب میں دکھ رہا آدم محبوب میں شیس محبوب میں ادریس محبوب میں یاقوب محبوب میں گویا سب محبوب میں دکھ رہا محبوب میں دکھ رہا تب میں نے کہا او چاند اے سورج او شمس و قمر مر کیسے 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 تو سب نے کہا ہم ہم سے نہیں ہم تو ان سے ہیں ہم تو ان سے ہیں جن کے بعد سب بنے جن کے بعد سب بنے سب بنے اچھا فیضان بھائی ہزاروں ہزار سال بیٹھ گئے ایک ہی رسول کی باتیں کرتے ہیں ہزاروں سال بیٹھ گئے ایک ہی نبی کی باتیں سنتے ہیں تب یہ تاتی نہیں ہے کیا حیرت اگر کوئی شاعر ایک غزل پڑھے بہت اچھی غزل رہی تو لوگ کہتے ہیں ایک مرتبہ اور اور بہت زیادہ سوپر ہٹ رہی تو ایک مرتبہ اور اور اگر غلطی سے شاعر نے اسی غزل کو اسی کلام کو چوتھی مرتبہ پڑھ دی تو سامین کہتے ہیں کیسٹ بدل دو بار بار ایک ہی کیا کہنا ہے بار بار ایک ہی کیا کہنا ہے مگر حیرت صاحب ہزاروں ہزار سال بیٹھ گئے ایک ہی نبی کی باتیں سنتے ہیں طبیت اکتاتی کیوں نہیں بتاؤ طبیت اکتاتی کیوں نہیں بول دیجئے زور سے اور زور سے بتاؤ طبیت اکتاتی نہیں کیوں نہیں ایک بڑے میاں ملے بول پڑے کیا آپ بریلی لوگ شروع ہوتے ہیں مدینہ سے ختم ہوتے ہیں بریلی میں نے کہا یار ہمارے پاس کم سے کم دو جگہ تو ہے اب بات سمجھ میں آئی کہ تم ٹھہرتے کیوں نہیں کیونکہ جب کوئی جگہ ہی نہیں تو ٹھہرو گے کہاں بول دیجئے زور سے جب کوئی جگہ ہی نہیں تو ٹھہرو گے کہاں تب میں نے کہا بڑے صاحب بتاؤ طبیت اکتاتی کیوں نہیں اے آدم نبوت تیری ہوگا تذکرہ میرے حبیب کا ہوگا اے موسیٰ کوہے تور پہ تم آؤگے لیکن جلوہ میرے حبیب کا ہوگا ید بھائزہ تم کو دیا جائے گا لیکن جلوہ میرے حبیب کا ہوگا اے عیسیٰ ٹھوکر تیری لگے گی مری راش میں زندگی آئے گی لیکن جلوہ میرے حبیب کا ہوگا جلوہ میرے حبیب کا ہوگا تب میں نے کہا بڑے صاحب آپ کی عمرے کتنی ہو رہی ہے بولے اسی سال کتنے بولے بولے ارے کس کے بولیے نا اسی سال میں نے کہا لگتا ہے سنچری پوری کر لیں گے بولے ہاں شوگر نہیں ہوا ہے امید ہے کرنوں میں نے کہا بڑے صاحب کھاتے کیا ہو تب یا تکتاتی کیوں نہیں بڑے صاحب کھاتے کیا ہو بولے روٹی کیا بولے روٹی میں نے کہا کتنے دینوں سے کھا رہے ہو بولے اسی سال میں نے کہا حیرت صاحب اسی سال سے ایک ہی گندوں کی روٹی ارے بیچ میں بطل لیے ہوتے روٹی کے بجائے پتا تب یا تکتاتی نہیں تب میں نے کہا بڑے صاحب پیتے کیا ہو بولے پانی میں نے کہا کون والا والا رنگین والا یا سادہ والا بولے نہیں کون والا میں نے کہا کتنے دین اسے پی رہے ہو بولے اسی سال میں نے کہا حیرت صاحب اسی سال سے ایک ہی کون کا پانی بڑے میاں بول پڑے کاشیف الحدہ جس دن روٹی کھانا چھوڑ دونا اس دن زندگی کی بنیاد ہی جائے گی صحت کے ساتھ رہنا ہے تو روٹی لیتے رہنا ہوگا میں نے کہا نبی کے ذکرے سے تب یا تکتاتی کیوں نہیں جواب مل گیا جس طرح جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے روٹی لیتے رہنا ضروری ہے اسی طرح ایمان کو صحت مند رکھنے کے لیے نبی کا ذکرے کرتے رہنا ضروری ہے اور زور سے بولی اور زور سے بولی اس لیے میرے بھائی صرف جسم کو صحت مند رکھیں ایمان کو بھی صحت مند رکھیں حضرات علمائی کرام کی بڑی لمبی فیرست ہے اس لیے میں اور زیادہ وقت نہ لوں اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں دستان کے بہت بڑے شاعر حضرت شمیم رضا فیضی صحف قبلہ بھی ان کو بھی سماعت کرنا ہے آپ کو اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہی پر قتم کرتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّ مِنْ قُلِّ الزَّمِّ وَاتُو بُولِ جو لوگ شروع میں سلام کا جواب نہ دے سکیں ایک چانس اور دے رہا ہوں سلام کر دیں السلام علیکم سلام علیکم